موسیقی وعلى آلہ وآفہابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ لذیب ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین حضرات العرامی عائیہ وآرو تم مل کر سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ محبت پیش کر دیں مہتر حضر معزرات میں تقریر کیلئے نہیں بس چند باتیں اصلاحی سماعت کریں بتائیے آپ کو یہ پیروگرام اچھا لگ رہا یا نہیں دے اچھا لگ رہا اب یہ بتائیے وائدہ کریے کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک آواز جا رہی ہے جو سن رہے ہیں وہ اور جو یہاں سے بندن پھر سے باہر کہیں اپنے گھر جائیں گے واپس وہ سب کے لئے ایک پیغام ہے یہ قاری سخابت کی میں تعریف نہیں کر رہا ہوں دے ان کے پیغام کی تعریف کر رہا ہوں انہوں نے جو آپ کو پیغام دیا ہے شادیوں میں اکثر ہماریاں کیا ہوتا یہ سب جانتے ہیں دے کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے تقریبا ساڑھے تین سال اس منڈن پر میں قاری سخابت صاحب کے گھر پر کئی پیروگرام غالباً تین شادیاں میرے سامنے ہوئیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خوشی کے موقعوں پر پیروگرام ہوئے ہیں ہمارے لارڈ سیکر والے ٹینٹ والے یہ بھی پرمننٹ رہتے ہیں یہاں پر اور جو لوگ آتے ہیں ہم نے معلوم ہے کہ دیکھئے ایک ہے وضع ایک ہے صحبت علماء تشریف فرمائیں انہیں معلوم ہے کہ ضرور رنگ لاتی ہے لاکڈر اقبال نے ایک شعر کہا کہ وضع میں تم تو نصارہ ہو تمدل میں ہنود وضع میں تم تو نصارہ ہو تمدل میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود تھے تو وہ آبائی تمہارے اور تم کیا ہو تم کو ہے موت کا ڈر ان کو خدا کا ڈر تھا بتانا یہ ہے کہ آج کے بعد اس محفل میں بیٹھ کر اس چیز کو سینے میں بسا کر لے جاؤ کہ ہم اپنے یہاں شادی میں کوئی بھی ایسا پیروگرام نہیں کریں گے جو خلاف شرع ہو مسلمان کے لیے سب سے بڑی تباہی اور موت تو خلاف شرعی چیز تو ہے آپ کا قدم آپ کا کردار آپ کی گفتار جب شریعت کے خلاف اگر ہوئی تو آپ تباہی میں ہیں اچھا بہترین پیروگرام ہے یہ کہ جس سے دین مطین کا پیغام بھی ملتا ہے اور قوم کے اندر اچھا پیغام جاتا ہے تو آج سے توبہ کریے کہ ہم اپنے یہاں پر کبھی بھی کسی خوشی شادی کے موقع پر دی جے باجے ہنڈیاں گنڈا گردی یہ چیز آج سے نہیں کریں گے وہ لیے نہیں کریں گے نہیں کریں گے یہی قاری سخاوست صاحب کا پیغام ہے جو اچھا پیغام ہے وہ مبارک بات دینے کے لائق ہیں اس چیز کو جو اپنے یہاں پیغام دیتے ہیں ورنہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں حالات آج مسلمانوں کے اپنے گھروں کے حالات دیکھیں کیا رسم و کیا رنڈیاں کیا ڈھیجے اور باجوں پر تماشا کرنے والے تم اپنے کردار تم اپنے ایمان کا جنازہ نکال چکے ہو سوچو ارہ سہی تمہارے ہی گھر کے اندر ایک حاجی موجود ہوتا ہے مگر تم نہیں سنتے میں کہتا ہوں کہ وضا ضرور رنگ لاتی ہے یہی قاری سخابت صاحب کی اگر وضا اگر یہ نہ ہوتی تو یہ گھر پہ شاید یہ پروگرام نہیں ہوتا ہے ان کی وضا ہے کہ وہ عالموں کی صحبت رہتے ہیں انہیں قاری سخابت بھی کہا جاتا ہے اور انہیں خاجی سخابت بھی کہا جاتا ہے وہ عالموں سے محبت رکھتے ہیں عالموں کی صحبت یہ رنگ لائی اور ان کی وضا رنگ لائی کہ ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشدار ہوں اس چیز پر انہیں دیکھ کر کسی ناجائز کام کو کرنے پر مجبور ہیں ان کی وضا دیکھ کیسے رنگ نہیں لائی آپ سوچئے یہ علماء کرام بیٹے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ ہم لوگ بھی یہ قوم کو ہم پکارتے ہیں یہ قوم ہماری آواز پہ آتی ہے ہمیں نے رات رات بھر جگاتے یہ جاگتی ہے ان کو اچھا پیغام دی دی اپنے اصول سے اپنی زبان سے تا کہ یہ ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ جب یہ حق پر نہیں ہے تو ہم کیسے حق پر رہیں علماء شورہ عمل کے پابند رہیں یہ عوام جو ہمارے سامنے کبھی ایسی بات آتی کہتے ہیں فلا شائر آئے انہوں نماز نہیں پڑی فلا شائر آئے تو ان کی داڑی کٹی ہوئی تھی یہ برا نہیں کہہ میں کہہ رہا کہ ہم قوم کو پکارتے ہیں قوم ہماری آواز پہ آتی ہے یہ قوم ہمارے لئے اس گیلے موم یا مٹی کی طرح ہے جدر چاہتے ہم اسے موڑتے ہیں اگر ہمیں نے انہیں غلط موڑ دیا تو نہ جانے ان کا کیا بنے قوم ہمارے علماء ایک سٹیج پر ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں امام اہل سنت نے ایک بات کہی ہے سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے بیسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی